شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے عبید بن رفاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلے تو آپ نے کچھ لوگوں کو خرید و فروحت کرتے دیکھا آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت اللہ کے رسول کی بات سنو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہی اور اپنی کردنے اور نکاہیں آپ کی طرف اٹھا لی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تاجر قیامت کے دن گناہگار کھڑے ہوں گے سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرتا رہا نیکی کرتا رہا اور سچ بولتا رہا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقینا اللہ تعالیٰ بیچنے میں خریدنے میں اور یا کرز کے تقاضے کرنے میں نرنی کو پسند کرتا ہے عبد الرحمان بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفون مروی ہے کہ تاجر ہی فاجر لوگ ہیں پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں موسیقی